اسلام علیکم ناظرین و سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر منیر آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نیلم پتھر کے بارے میں بتاؤں گا کہ نیلم پتھر کو پہنے کے کیا کیا فائدے ہیں کیسے افراد کو نیلم پتھر راز آتا ہے اس پتھر کیا پہچاند کیسے کر سکتے ہیں اس پتھر کو کس دن پہنا ہے اور پہنے سے پہلے کیا صدقہ دینا ہے اور صدقہ دینے کے بعد جب آپ اس نیلم کو پہن لیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا وظیفہ کرنا ہے اور کیسے افراد کو یہ پتھر پہنا چاہیے اور اس پتھر کی اس وقت پاکستان میں کیا قیمت ہے اس کے مطلق آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں کالپار یا وارس اپ پر تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پر آپ مجھے صبح گہرہ سے شام پانچ بجے تک کال کر سکتے ہیں اور وارس اپ پر مجھے کسی بھی وقت میسیج پیش سکتے ہیں نیلم ایک خوبصورت اور چمکدار بیش قیمت پتھر ہے اس کا مزاج سرد خوشک ہے اس نگینے کے سہری اثرات سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں یہ ایک قدیمی پتھر ہے یہ دوستو نیلم کی پہچان کا طریقہ بہت آسان ہے ابھی میں آپ لوگوں کو جو دو نیلم کی پہچان کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ میرے پاس ابھی دو پیس پڑے ہوئے ہیں دو طرح کے یہ بینکا کا نیلم ہے اور یہ ایفریکن ہے تو ابھی ان کی پہچان کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی سیمپل ہے جس کے لیے آپ کو جسٹ موبائل کیٹارہ چاہیے یہ دیکھیں یہ ایفریکن نیلم ہے اس کو جب آپ ایسے دیکھتے ہیں تو دوب میں کریں یا روشنی کی طرف دیکھیں تو ابھی اس کے اندر سے آپ کو ریشہ نظر آئے گا اور جب آپ ٹارج پہ رکھیں گے تو یہ آپ کو نیلہ اس کے اندر نظر آئے گا ریشہ اس کے اندر ہوتا ہے ایفریکن کے اندر یہ دیکھیں ابھی دوسرا پیس میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ان کو اگر آپ دوب میں بھی کریں گے تو دوب میں بھی آپ کو ریشہ نظر آئے گا اس کے اندر ریشہ کم ہے لیکن یہ ہے بلو اور یہ بینک آک کا نیلم ہے ابھی اس کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اندر آپ کو یہ ریشہ کا پیٹرن نظر آ رہا ہے اب یہ دوسرا پیس اس کو بھی جب آپ روشنی میں کریں گے یا دوب کی طرف بھی دیکھیں گے تو ابھی اس کے اندر آپ کو ریشہ نظر آئے گا تو بینکا کا نیلم ہو یا ایفریکہ کا نیلم ہو ان کے اندر آپ کو ریشہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس ریشہ کی مدد سے آپ احسان کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا نیلم ہے اور جس میں اگر یہ دو کوالٹیاں آتی ہیں جن کے اندر ریشہ ہوتا ہے ایفریکہ اور بینک آک کا دل کی تکلیف کے مریضوں کو اگر نیلم کی انگوٹھی پہنائیں تو اس سے اس مریض کے دل کو تقویت اور سکون ملتا ہے جو لوگ ناکامیوں کوئی شکار ہوتے ہوں اور زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں ان کے لیے نیلم ایک بہتری نگینہ ہے کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں خوشبختی لے کر آتا ہے نیلم ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے کافی کتابوں اور جگہوں پر آیا ہے کہ یہ پتھر انسان کو دولت مند بناتا ہے بلی وڈ کے مشہور ایکٹر امیتہ بچن کی زندگی میں نیلم پتھر نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے اور وہ آج بھی نیلم پتھر کو پہنتے ہیں جس انسان نے نیلم پہنا ہو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور وہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے نیلم انسان کی شخصیت کو مضبوط اور باروب بناتا ہے طالب علماء کے لیے نیلم ایک بہتری نگینہ ہے کیونکہ یہ ان کے کند ذہن کو بہتر بناتا ہے اور ان کی یاداشت کو مضبوط بناتا ہے کاروباری افراد اگر نیلم کی انگوٹھی پہنے تو ان کے کاروبار میں برکت رہتی ہے اور لوگ ان سے کاروبار کرنا پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ نیلم پتھر پہنے سے انسان کے اندر بہت سارے عالی اصاف پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں نیلم پتھر انسان کو جادو تاویز اور آسیب سے محفوظ رکھتا ہے نیلم پتھر انسان کو نظر باد سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہواتین نیلم کی انگوٹھی پہنے تو وہ مالی مشکلات سے بچیں گی کیونکہ اگر نیلم پہنے والی عورت کو یہ پتھر راس آ جائے تو یہ پتھر اس عورت کے نصیب کو بدل دیتا ہے اور دولت کی فراوانی حاصل ہوتی ہے بچوں کو نیلم پہنانے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کر لیں جو لوگ زیادہ بیمار ہوں ان کو پہنانے سے پہلے بھی کسی ماہر سے مشورہ لیں بغیر کسی ماہرین کے مشورہ کے نیلم کو مت پہنے کیونکہ جہاں نیلم ایک مصبت اور تیز اثرات رکھتا ہے وہیں پر اس پتھر کے نقصانات بھی موجود ہیں نیلم پتھر کو جمعیرات یا پھر ہفتے والے دن سے پہنا شروع کریں نیلم پتھر کو پہنے سے پہلے کھچڑی سیاہ تل دال ماش کالا کپڑا یا پھر کالی مرچ کا صدقہ دے کر پہنے اس پتھر کو پہنے کے بعد اس کے اوپر یا فتہ ہو یا اللہ کا ورد کسرس سے کریں نیلم پتھر کی اس وقت پاکستان میں زیادہ تار دو کوالٹیاں چل رہی ہیں ایک ایفریکن اور ایک بینک آک ایفریکن نیلم کی قیمت اس وقت پاکستان میں پونچ سو روپے سے لے کے سات سو روپے تک فی کیرٹ اور بینک آک نیلم کی قیمت ایک ہزار روپے سے لے کے بارہ سو روپے تک فی کیرٹ ہے نیلم کو نام کے عداد کے حساب سے بھی پہن سکتے ہیں اور تاریخ پیدائش کے حساب سے بھی ابھی میں آپ لوگوں کو تاریخ پیدائش اس کے حساب سے بتاؤں گا کہ کون کون سے افراد نیلم کو پہن سکتے ہیں اس پتھر کو برج سور برج میزان برج جدی اور برج ڈلو والے پہن سکتے ہیں نیلم ستمبر میں پیدا ہونے والوں کا برد سٹون بھی ہے سو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سو گائیز تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ